پاکستان کی کپتان بابر آزم کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کر رہے تھے اور ان سے پوچھا گیا جب حسن علی اور فخر زمان کی پرفارمز کو لے کر تو بابر آزم نے اس کے اوپر کیا جواب دیا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو پہلے بتاتے ہیں حسن علی کے حوالے سے جب بابر آزم سے پوچھا گیا کہ حسن علی ٹورنم میٹ کے اندر پانچ نو بالے پھینک چکے ہیں اور پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز دینے والے بولر بھی ہیں حالانکہ حسن علی نے جو نو بالے پانچ پھینکی ہیں وہ ڈیفینڈ بھی کی ہیں شاہین شفرید نے بھی پانچ نو بالے پھینکی ہیں دونوں نے مل کر دس نو بالے پھینکیا ہے تو حسن علی کے حوالے سے بابر آزم نے جواب دیا کہ حسن علی جو ہمارے مین بولر ہیں اور ہماری جو بولنگ لائن اپ ہے وہ حسن علی کے گرد ہی گھومتی ہے اور ہم کسی بھی صورت میں حسن علی کو ٹیم سے ڈراؤپ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اگر پاکستان کی ٹیم سمی فائنل جیت کر فائنل میں بھی جاتی ہے تو بھی حسن علی کو ڈراؤپ نہیں کیا جائے گا جو لوگ سوچ رہے تھے کہ حسن علی کو ڈراؤپ کر کے محمد وسیم جونئر پر موقع دیا جائے تو بابر آزم نے کلیئر کر دیا ہے کہ حسن علی کو میچ کے ڈراؤپ نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد جب فخر زمان کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ فخر زمان کی پرفارمس بھی کچھ خاص نہیں ہے تو بابر آزم نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ پرفارم کرے ہر میچ کے اندر میچ کے اندر دو سے تین بندے ہی پرفارم کرتے ہیں جو ٹیم کو لے کر چلتے ہیں تو فخر زمان کے حوالے سے بابر آزم نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم فخر زمان کو مزید موقع دیں گے اور ان کو ٹیم سے باہر نہیں کریں گے اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی جو رن ریٹ ہے پاور پلے کے اندر تو بابر آزم نے کہا کہ ہمارا مائن سیٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم دس اوور کھیلیں تاکہ جو میڈل آرڈر اس کو اوپر پریشر نہ آئے اور جب میڈل آرڈر کے اوپر پریشر نہیں آئے گا تو وہ بڑا سے بڑا رنز کھڑا کرنے کی توقع ہم ان سے کر سکتے ہیں اور ایسا ہوا بھی آئے آسف علی اور ملک کی صورت میں تو بابر آزم نے سمی فینل کی تیاریوں کو لے کر کہا ہے کہ ہماری تیارییں مکمل ہیں ہر ٹیم کے اندر خامی خوبی ضرور ہوتی ہے اگر آپ میچ جیتے بھی ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ خامی ہوتی ہیں چاہے وہ بولنگ کے صورت میں بیٹنگ یا فیلڈنگ میں ہو ہم ان کو بھی کور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو سمی فینل جیت کر اور اس کے بعد فینل کی ٹروفی کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں لائی جائے یہ بابر آزم کی اپ ڈیٹ تھی حسن علی اور فخر زمان کے حوالے سے تو کلیر ہو گیا ہے کہ حسن علی اور فخر زمان کو ڈروپ نہیں کیا جائے گا پاکستان کی سیم پلینگ 11 ہوگی سامی فینل میں اور اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں ہے کہ تو اس کو سبسکرائب کر دیتا کہ آپ کے ساتھ جتنی بھی اپ ڈیٹ اوہ شیئر کر دیتا